اسلام علیکم دوستو میں ہوں منور حسین ملغانی بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ آئی چینل دوستو ایک محابرہ ہے آنکھ ہو جل تو پہاڑ ہو جل دوستو آج کل ایڈوکیشن کا زمانہ ہے ہر گھر میں اور ہر گاؤں میں آپ کو کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا فراد مل جائے گا مگر پھر بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں تو نالج رکھتے ہیں اگر کوئی معمولی سی چیز کے بارے میں ہم سے معلوم کرے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا فرض کریں یہ آپ کے سامنے یہ باجرہ کے دانے پڑے ہوئے ہیں اگر کوئی ہم سے یہ معلوم کرے یا پوچھ لے کہ ایک باجرہ کا وزن کتنا ہوتا ہے اور اس کو ہم کہاں پر وزن کریں گے اور کیسے معلوم کریں گے کہ اس باجرے کے ایک دانے کا وزن کتنا ہے تو آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کس اسکیل پر آپ کو وزن آپ نے وزن کرنا ہے یہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے دوستو بڑے بڑے وزن کے اسکیل تو آپ نے دیکھے ہوں گے مثلا اگر ہزاروں من یا ٹنوں میں کوئی چیز ہے تو وہ روڈ کنارے ٹرکوں کا وزن کرنے کے لیے اسکیل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھے ہیں اسی طریقے سے پانچ کیجی اور دس کیجی کے جو اسکیل ہیں جو الیکٹرونکس ہیں یا ویسے مکینیکل جو ہیں جو دکانوں پر عام ہوتے ہیں آپ سبزی لیتے ہیں یا چینی ہیں آٹا گھی اس کا جو وزن ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے ایک کلو دس کلو پانچ کلو ان کے ترازو یا اسکیل آپ نے دیکھے ہوئے ہیں مگر یہ بریت چیزیں جو انتہائی چھوٹی ہیں ان کا وزن ہم کیسے معلوم کریں گے اور یہ اسکیل کہاں پر ہوتے ہیں اور اس کا وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے تو ہم آپ کو یہ تفصیل سے بتاتے ہیں وہ اسکیل بھی دکھاتے ہیں اس کا پھر طریقہ کار بھی آپ کو سمجھاتے ہیں دوستو یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا ڈیجیٹل اسکیل ہے اس پر جو وزن ہے ہم ایک گرام سے لے کر اور دو سو گرام تک ہم وزن کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اس پر لکھا ہوا ہے پاکٹ اسکیل اور اس میں دو عدد بیٹری سیل لگتے ہیں اس قسم کے اسکیل جولرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور ان پر وہ سونے کا وزن کرتے ہیں جو کہ جس کو ہم طولہ یا ماشا ہم کہتے ہیں اور یہ اسکیل گراموں میں اس کا وزن کیا جاتا ہے جو بڑے اسکیل ہیں ان پر وزن کیجی اور کیجی سے زیادہ ہوتا ہے اور جو کم وزن والے اسکیل ہیں وہ گراموں میں ہوتے ہیں تو یہ جو اسکیل ہے اس پر وزن ایک گرام سے لے کر اور زیادت سے زیادہ ہم دو سو گرام تک اس پر وزن کر سکتے ہیں تو آئیے اس پر کیسے وزن کرتے ہیں اور پھر وہ کیسے معلوم کرتے ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اتنے زیادہ قیمت کے دوستوں نہیں ہوتے یہ ہزار پندرہ سو میں عام مل جاتے ہیں تو آئیے اب ہم اس کے استعمال کا آپ کو طریقہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اسکیل کا یہ وہ سیڈ ہے جہاں پر ہم وزن کرتے ہیں اس اسکیل کا مادر ہے اس ایف سیون ہنڈرڈ یہ اس کے آن آف کے سوچے ہیں اور یہ باقی اس کے فنکشن کے سوچے ہیں یہ اس کی ڈسپلی ہے اور یہاں پر جو جس چیز کا وزن کرنا ہو ہم وہ چیز رکھتے ہیں دوستو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس اسکیل کو ایسی جگہ پر رکھنا ہوتا ہے جو کہ بالکل پلین ہو انچی نیچی نہ ہو ورنہ اس سے وزن درست نہیں آئے گا آئیے ہم اس کا ڈسپلی آن کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے اس کا ڈسپلی ہم نے آن کر دیا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ جب یہ اس پر زیرو اشاریہ زیرو گرام کا یہ آجا جی تو پھر اس پر وزن کرنے کے لیے آپ جو چیز بھی رکھنی ہو آپ اس کو رکھیں اور اس کو جب کوئی چیز رکھیں تو اہستہ سے رکھیں اس پر گرانی نہیں ہے ورنہ اس پر وزن درست نہیں آئے گا اور جو چیز بھی آپ نے جس چیز کا وزن کرنا ہو تو دوستو اس کو اس کے سنٹر میں رکھنا ہوتا ہے سنٹر میں وہ چیزیں مختلف چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی نہ ہوں ورنہ اس کا وزن درست نہیں آئے گا جیسے کہ اب ہم نے وزن کرنا ہے باجرہ کے دانوں کا اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک گرام میں باجرے کے کتنے دانے آتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک دانے کا وزن کتنا ہوتا ہے تو یہ باجرے کے دانیں انتہائی بریق ہوتے ہیں تو جب ہم ہی ان کو یہاں پر ڈالیں گے تو وہ ادھر ادھر بکھر جائیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چھوٹی سی چیز لے لیں اس کو پہلے اس پر رکھ کر اور اس کو زیرو زیرو کر لیں یعنی کہ یہ ویٹ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اب یہ ویٹ بتا رہا ہے کہ یہ اشاریہ سیون گرام مگر ہم نے اس کو پہلے زیرو کرنا ہے تاکہ اس کا جو وزن ہے وہ مینس ہو جائے اور اس کے بعد صرف اصل باجرے کا وزن آ جائے تو اب ہم آپ کو باجرے کا وزن کر کے دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو یہ نکال کے بتائیں گے دکھائیں گے کہ کس کلیے سے آپ نے صرف ایک دانے کا وزن معلوم کرنا ہے دوستو یہ آپ کے سامنے ہے ہم نے اس پر یہ چھوٹی سی پلاسٹک کی ڈبیا رکھ دی ہے مگر اسکیل ابھی آف ہے اب ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں اسکیل کو ہم نے آن کر دیا اب یہ زیرو اشاریہ زیرو گرام یہ شو کر رہا ہے کہ یعنی کہ اس پر کوئی چیز نہیں ہے اب ہم اس میں وہ باجرے کے دانے ڈالیں گے تو آئیے اب ہم اس میں باجرے کے دانے ڈالتے ہیں دوستو یہ آپ کے سامنے ہے ہم نے باجرے کے دانے اس میں ڈال دیے ہیں اور باجرے کے دانے ہم نے اس میں گن کر ڈالے ہیں ہزار اتحاد کے باوجود دانے ادھر ادھر بکھر جاتے تھے آپ کے سامنے یہ ایک ون پوئنٹ زیرو گرام ہے یعنی کہ یہ ایک گرام وزن آ رہا ہے اور باجرے کے دانوں کی تعداد یہ ایک سو بیس ہے ایک سو بیس باجرے کے دانوں کی جو تعداد ہے وہ ایک گرام بنتی ہے تو آئیے دوستو آپ اکثر دوستوں کو تو معلوم ہے کہ ایک گرام میں کتنے ملی گرام ہوتے ہیں اور ایک ملی گرام میں کتنے نینہ گرام ہوتے ہیں اور ہم آپ کو یہ ذرا تفصیل سے بتاتے ہیں اور پھر ہم آپ کو آپ کے سامنے یہ نکال کر بھی دیں گے کہ ان میں سے ایک دانے کی وزن کتنا ہوا دوستو ایک کے جی کے اور جی کے استعمال ہوتا ہے ہزار کے لیے اور جی گرام کے لیے یعنی ایک ہزار گرام ایک کے جی یعنی کہ کے ہزار کے لیے ایک کے جی کا مطلب ہے ہزار گرام اور ایک گرام میں ہزار ملی گرام ہوتے ہیں ایک ملی گرام میں ہزار میکرو گرام ہوتے ہیں اور ایک میکرو گرام میں ہزار نینو گرام ہوتے ہیں اب یہ ہمارے جو باجرہ کی تعداد ہے یہ ہے ایک سو بیس یہ گرام میں ہے ایک گرام میں ایک سو بیس باجرے کے دانے آئے تو ہم جو معلوم کریں گے تو وہ ہمارے ایک دانے کا وزن ملی گرام میں آئے گا ایک دانے کا وزن ملی گرام میں آئے گا تو آئیے اب ہم آپ کو ایک دانے کا نکال کر دکھاتے ہیں دوستو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک گرام میں ہزار ملی گرام ہوتے ہیں تو آئیے اب ہم لکھتے ہیں یہ ایک ہزار اب دانوں کی تعداد ایک سو بیس ہے اب ہم نے تقسیم کیا ایک سو ایک سو بیس پر تو یہ ہمارا جواب آیا آٹھ اشاریہ تھری تھری ایٹ پوائنٹ تھری تھری اب کیوں جو اشاریہ تو پہلے لگا اب ہم دو تو ہم یہ تھری تھری کو آٹھ کی جگہ پر اس کو ہم نو میں کنورٹ کر لیں گے تو ہمارا جواب آیا نو ملی گرام نو ملی گرام اب ہم اس کو کیسے لکھیں گے اب ہم اس کو اس ترتیب سے لکھیں گے اشاریہ زیرو زیرو نائن اب ہمارے دانوں کی تعداد ایک سو بیس ہے ملٹیپلائی ایک سو بیس تو ہمارا یہ وہی آگیا ایک گرام اور ایک دانے کا جو وزن ہے وہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک دانے کا وزن آ نو ملی گرام ہے ایک دانے کا وزن نو ملی گرام ہے اور ہم اس کو اس ترتیب سے لکھیں گے اشاریہ زیرو زیرو نائن ملی گرام تو دوستو اب آپ کو آپ نے آسانی سے معلوم کر لیا کہ بریق سے بریق چیز کا بھی ہم وزن معلوم کر سکتے ہیں اور اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ گئے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ہم اس طرح کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اگلی ویڈیو تک منور حسین ملغانی کو اجازت خدا حافظ